بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈیفائن کریں گے قوارڈیٹک ایکویشن تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہیں کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو انڈ تک دیکھیں شکریہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھے تو قوارڈیٹک ایکویشن کی ڈیفینیشن ہے ایکویشن which can be written in the form of ax² plus bx plus c is equal to zero where a is not equal to zero is called a quadratic equation یعنی وہ ایکویشن جس کو ہم ax² plus bx plus c فارم میں لکھ سکے ہیں اور اس کا جو ایک اوفیشنٹ ہے وہ zero کے برابر نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ quadratic equation ہے مثال کے طور پر ایک ایکویشن ہے 5x² plus 6x plus 3 is equal to 0 تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کس فارم میں ہے a کی جگہ پر a کی جگہ 5 b کی جگہ 6 c کی جگہ 3 تو اس ایکویشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے quadratic equation ہے اچھے اس نے یہاں پر restriction لگائی ہے کہ a کی value 0 کے equal نہیں ہوگی یعنی کوئی بھی real number یہاں پر آ سکتا ہے a کی جگہ b کی جگہ c کی جگہ لیکن صرف a کی جگہ یہاں 0 نہیں آ سکتا ہے یعنی یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 0x² plus 6x plus 3 is equal to 0 یہ destruction اس لئے لگائی ہے کہ 0 کو ہم کسی بھی چیز سے multiply کر لیں اسے ہمارے پاس سانسر آتا ہے 0 تو equation اس طرح بن جائے گا 0 plus 6x plus 3 is equal to 0 تو اس equation کو اگر ہم دیکھیں تو یہ quadratic equation نہیں بچتی کیوں نہیں بچتی اس لئے کہ quadratic equation کی definition ہے highest degree highest degree 2 کے برابر ہوگی یعنی وہ equation quadratic equation ہوگا جس کی highest degree 2 ہو یہاں پر highest degree 1 ہے تو یہ quadratic equation نہیں ہے اس لئے definition میں یہ distinction لگائی ہے کہ quadratic equation وہ equation ہوگا جس میں coefficient of a ہے sorry coefficient of x square ہے وہ ہمیشہ 0 کے علاوہ کوئی دوسرا number ہوگا تو یہ تھی quadratic equation کے definition اب quadratic equation کو solve کرنے کے تین طریقے ہیں یعنی ہم quadratic equation کے roots کس طرح find out کریں گے یا solution set of quadratic equation ہم کس طرح find out کریں گے تو اس کو find out کرنے کے تین طریقے ہیں تو وہ طریقے تو quadratic equation کو حل کرنے کے تین طریقے ہیں یعنی quadratic equation کے root find out کے تین methods ہیں first method ہے factorization method یعنی factorization method سے ہم quadratic equation کو حل کرتے ہیں اس کے بعد ہے completing square method یہ second method ہے یعنی completing square method سے ہم find out solution quadratic equation اس کے بعد ہے quadratic formula تو یہ three methods ہیں factorization method تو ہم نائنت میں سیکھی ہے تو first of all ہم factorization method کرتے ہیں تو factorization method سے ہم example number first کو solve کرتے ہیں تو اس کو solve کرنے سے پہلے کوئی بھی equation ہو اس کو ہم standard form of quadratic equation میں convert کرتے ہیں یعنی ax square plus bx plus c is equal to zero form میں تو 2x square plus 2x minus 11 1 minus 1 minus ڈیرو یعنی یہ plus ہے یہ سیمبل وہاں پر negative ہو جائے گا اس کے بعد 2x square plus 2x minus 11 minus 1 سے minus 12 is equal to 0 اچھا اب ہم اس کے factor بناتے ہے factor ہم کس طرح بنائیں گے factor ہم بناتے ہیں first اور last کو multiply کر لے یعنی first اور last کو تو اس سے ہم minus 12 multiply by 2 تو اس ہمارے پاس minus 24 ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 24 اب minus 24 کے وہ factor جس 2 آتا ہو minus 24 کے وہ factor جس کو ہم multiply کر لے تو اس minus 24 آجائے اور اس کو اگر ہم 8 کر لیں تو اس سے positive 2 آجائے تو minus 24 کے factor ہیں first of minus 6 و 3 minus 6 و 4 minus 6 اور 4 کو اگر ہم multiply کر لے تو 24 minus 24 آتا ہے اگر ہم 8 کر لیں minus 6 و 4 کو تو minus 2 آتا ہے اور یہاں پار پلاس 2 ہے تو یہ minus یہاں پر اگر ہم 4 کے ساتھ لگا لیں تو اگر ہم multiply کر لیں minus 6 multiply by 4 minus 24 اگر ہم 8 کر لیں minus 6 سوری plus 6 minus 4 تو اسے positive 2 آتا ہے تو یہاں پر ہم وہ factor لکھیں گے 2 x plus 6 minus 4 x minus 12 is equal to 0 اچھا اب یہاں پارا ہم کمن کرتے ہیں 2 x کو کیونکہ 2 یہاں پہ بھی کمن ہے x اور یہاں پہ بھی کمن ہم لے سکتے ہیں تو 2 x اگر ہم 2 x کمن لے تو 2 آتا ہے پلاس اگر 6 ایکس 2 x کمن لے تو 3 آتا ہے اس کے بعد minus 4 x اور minus 12 اگر ہم minus 4 کو کمن لے لیں تو x اور یہاں پہ minus 4 اگر minus 12 سے کمن لے تو minus اچھا plus 3 is equal to 0 0 اب یہاں پہ x plus 3 x plus 3 دونوں میں کمن ہے تو x plus 3 کو ہم کمن لیتے ہیں تو یہاں پہ 2 x minus 4 آتا ہے 2 x minus 4 is equal to 0 اچھا تو either x plus 3 is equal to 0 or 2 x minus 4 is equal to 0 by 0 product property which tell data either x plus 3 is equal to 0 or 2 x minus 1 minus 4 is equal to 0 1 1 x 3 is equal to 0 this implies that 3 here shift x is equal to minus 3 2 2 x is 4 is equal to 0 this implies that 2 x minus 4 here shift to positive 4 both side divide کر لیتے ہیں 2 پہ تو this implies that x is equal to x is equal to 2 x ہمارے پاس 2 value آگئے either solution set will be equal to or minus 3 یہ ہم نے quadratic equation کو solve by factorization method اس کے بعد ہم حل کرتے ہیں quadratic equation by completing square method اچھ تو completing square example number 3 page number 16 پر x square minus 8x plus 9 اس کو solve کر لیں completing square method سے تو اس کو ہم solve کرتے ہیں اچھ تو quadratic equation کو completing square پہ solve کرنے کے لیے کچھ steps در کر ہیں اس کے لیے step number first ہے کہ equation کو standard form of quadratic equation میں لکھ لیں یعنی ax square plus bx plus c equal to zero form میں تو اس equation کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ پہلے سے کو موجود ہے اس کے بعد second step ہے second step ہے اس کے بعد کہ coefficient top x x minus 8x plus 9 is equal to 0 second step ہے coefficient top x x square جو coefficient ہے اس کو divide کر لیں equation کے ہر term پر if it is other than one اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x square کا coefficient ہے ادد سار ہے اگر ایک کے علاوہ کوئی دوسرا number ہو تو اس کو equation پر ہر term divide کر لیں یعنی اگر یہاں پر ایک کی جگہ 2 ہوتا تو اس 2 کو ہم ہر term پر divide کرتے اگر one ہو تو بس ایسے ہی چھوٹ دیں یہ تھا second step third step ہے کہ constant term کو right side پر shift کر لیں تو x square minus 8 x is equal to اس کو ہم right side پر shift کر لیں تو minus 9 آتا ہے step number 4 step number 4 ہے کہ coefficient of x جو ہے اس کو 2 پر divide کر لیں اور اس کی square لے لیں تو اس سے جو quantity آتے ہے اس کو add بھی کر لیں اور subtract بھی کر لیں اس equation سے تو یہ coefficient of x کیا ہے 8 اس کو 2 پر divide کر لیں اس کا square لے لیں اس سے جو quantity ایڈ بھی کر لے اور subtract بھی کر لے تو اس کو simplify کر لیں یہاں سے فور آتا ہے یعنی four square اچھے تو دوسرا step ہے add and subtract subtract 4 square add and subtract 4 square x square minus 8 x plus 4 square minus 4 square will be equal to minus 9 اچھے تو x square plus 8 square plus 4 square یہ minus والی جو term ہے اس کو یہاں پر shift کر لیں تو اس answer آتا ہے minus 9 plus 4 square اچھے تو یہ minus والی term ہم نے right side para shift کر لیا para minus 4 square to here per shift plus 4 square اب اس term کو دیکھیں کہ یہ اس term سے کیا آتا ہے یعنی اس سے ایک فرمولا آتا ہے فرسٹ کا square plus second کا square plus 2 first into second 4 تو یہ a plus b whole square formula آتا ہے یعنی first square plus second square plus two first into second اس کو اگر ہم پیر سے multiply کر لیں تو 2 multiply by x multiply by 4 سے minus a x آتا ہے واپس minus a x minus 9 plus 4 square سے 16 آتا ہے اب یہ a plus b whole square formula ہے لیکن extend form میں sorry expand form میں یعنی یہ expand form میں ہے اس کو ہم extend form میں لکھتے ہیں یعنی اس کو بند کرتے ہیں x minus 4 4 whole square will be equal to 16 minus 9 سے ہمارے پاس آنس رہتا ہے 7 پھر ہم taking square root both side taking square root both sides تو یہاں پیانس رہتا ہے x minus 4 square and root will be equal to root 7 تو یہ square root اپس میں cancel ہا جائے x minus 4 will be equal to plus minus and root 7 تو یہاں پر x کے 2 value آ جائیں گے یہاں پر x کے 2 value آ جائیں گے either x minus 4 is equal to either x minus 4 will be equal to plus 7 1 یا x will be equal to plus 7 a minus 1 shift kare plus 4 یعنی x k value ہمارے پاس and root 7 plus 4 4 یہ ہو گیا solution z اس کے بعد ہم ایک question کو self کرتے ہے by quadratic formula example number 4 is the following equation by quadratic formula formula تو اس کو self کرنے سے پہلے ہم quadratic formula لکھتے quadratic formula ہمارے پاس x is equal to minus b plus minus and root b square minus 4 a divided by 2 a یہ quadratic formula اب اس equation سے ہم a b اور c value find out کرتے ہیں اس کو compare کر لیں general form of quadratic equation کے ساتھ جو ہے a x square plus b x plus c is equal to 0 تو a کی جگہ یہاں پر 3 ہے b کی جگہ minus c x c کی جگہ 2 تو اس equation formula میں quadratic formula میں a b اور c value put کر لیں اچھا تو یہاں پر x will be equal to minus اور b کی value ہے minus 6 plus minus and root b square b کی value ہے minus 6 square minus 4 a کی value ہے 3 minus 4 a اور c کی value ہے 2 divided by 2 a یعنی a کی value ہمارے پاس 3 equal ہے تو اس سے ہمارے پاس آتے ہے minus multiply by minus positive 6 plus minus minus 6 square سے positive 36 اور 4 multiply by 3 سے 12 12 multiply by 12 multiply by 2 سے 24 4 4 یعنی minus 24 will be equal to 2 multiply by 3 سے 6 یعنی x کی value ہو گئے